آسلام علیکم ناظرین آزاد کشمیر کے الیکشن جاری ہے جمہو چھے کے گورنمنٹ پیلٹس کنٹری سکول میں یہ عملہ بیٹھ ہے جی بہت کم تعداد میں ووٹر ہیں یہ پریزیڈنگ افیسر صاحب ہیں جی یہاں ابھی بہت ووٹر کم ہیں آئے ہیں جی سٹاف بیٹھ ہوئے ہیں یہ بھی پولنگ سٹاف ہے جی ایک ووٹر آئے جی ووٹ ڈالنے کے لیے گرمی کی شدت بھی بہت تیز ہے ناظرین لیکن ووٹر بھی بہت کم تعداد میں آ رہے ہیں یہ عملہ سچائی لگا رہا ہے جی اس کو انگوٹھے پہ اور اب وہ اپنا انگوٹھے لگا رہا ہے جی بیلٹ پیپر پہ ووٹ بھی ڈال رہا ہے جی ناظرین پولیس نے امنا امان باہر رکھنے کے لیے بڑا اچھا کام کیا جی یہ الیٹ فورس کی نفری پیلٹ سکنڈری سکول کے بہر چاکو چوبند کھڑی ہے جی امن و مال باہر رکھنے کے لیے جی یہ ایک معذور خاتون آئی ہے جی ووٹ ڈالنے کے لیے ووٹ کاسٹ کر رہی ہے جی اب عملہ جو ہے ان کو اپنا شنیتی کارڈ واپس کر رہے ہیں جی یہ جی مسلم لیگ نون کے سلمان سرور صاحب انہیں وزٹ کیے جی پولنگ سٹیشن کا یہ جی ذلی صدر سلیم شزاد صاحب بھی ان کے امراء ہیں باقی سیاسی ورکر بھی ساتھ ہیں جی یہ راج صدیق صاحب آئے ہیں جی یہ امیدوار ہیں اسی حلقے سے اور انہوں نے میڈیو سے گفتگو بھی کی ہے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اب آپ کو سناتے ہیں اصل میں ابھی میں نے ووٹ پول کیا ہے اور کرپشن کے انتہا ہو گیا ہے اور نائلی اور جاہلیت الیکشن کمیشنر کی انتہا ہو گیا ہے کہ اتنا غلط پیپر چھاپا گیا ہے اس میں آپ شام کو رضل دیکھنا آدھے سے زیادہ ووٹیں ریجیکٹ ہو جائیں گی ڈبل نشان پر نشان لگ جائے گا یہاں پہ سارے بندے پڑے لکھیں نہیں اگر پڑے لکھیں بھی ہیں تو وہ فوراں اس کو فولڈ کرتے ہیں پیپر کو بیلٹ پیپر کو اور دوسرے پر خامخوا جس سائٹ سے بھی آپ فولڈ کریں گے اور نشان دوسرے پر نشان لگ جائے گا اور یہ آپ شام کو دیکھیں ہو سکتا ہے میرا خیال ایک ڈونٹی فائی پرسن ووٹ زیادہ ہو جائیں گے اور میں یہ سارا الزام مرکزی حکومت پنجاب حکومت اور چیف الیکشن کمیشنر اس میں ملوث ہے بدیانتی کا اور کرپشن کا ایک ذریعہ ہے اور الیکشن مطلب اس طرح امیدواروں کو نقصان ہو جانا جو کامیابی کے قریب ہوں لہذا یہ میں سمجھتا ہوں اس کا نوٹس لینا چاہیے جب وہ خود بدیانتی کرے گا تو نوٹس کون لے گا مگر انشاءاللہ ہم ان کا قبر تک پیچھا نہیں چھوڑیں گے اگر ہماری ووٹیں زیادہ ہوئیں تو یہ بالکل کلیر ہے کہ انہوں نے ووٹیں زیادہ کرنے کے لیے اب بوڑے آ رہے ہیں بیمار آ رہے ہیں بذرگ آ رہے ہیں اور اس میں کوئی سارے پڑے لکھے نہیں ہیں کوئی انڈر میٹرک ہے کوئی کس طرح ہے تو سب کو پتہ نہیں ہے کوئی فولڈ کس طرح کرنا اس سے پہلے تو ہوتا تھا کہ فولڈ کر دیں تاکہ شیر کے نشان کے اوپر یا نام کے اوپر مور آئی اب تو جس طرح سے بھی فولڈ کریں گے اگر جلدی میں فولڈ گیا تو لازمی بات ہے دوسری کسی نشان پر ساتھ اس کا لگ جائے گا اور اس طرح انہوں نے میرے حلقہ جمہو چھے میں تو پھر مردوں کے ووٹے نہیں اور جبکہ لسٹیں یہاں ویدہ ہوئی تھی آج سے ایک مینہ پہلے اس میں ہر گھر کے ووٹ درج تھے اور جب انہوں نے فائنل لسٹ بھیجی تو اس طرح ہر گھر والا ہر ووٹر پریشان ہے آدھی سے زیادہ ووٹیں غیر ہیں تو یہ کون کر رہے ہیں یہ کس کے کہنے ہیں نادرہ کس کے اندر آتا ہے مرکزی حکومت کے آتا ہے اور پنجاب حکومت یہ ٹیچروں سے یہ کام لیا ہے انہوں نے بددیندی کی ہے یہ جو جاہل اور ناہل اور سیلیکٹڈ ہم پہ منسلط ہیں ان کا انجام بہت قریب ہے اور انشاءاللہ ہم ان کے قبر تک پیچھا کریں گا اگر ہمارے ساتھ انہوں نے کیا دالتوں میں جائیں گے انصاف لیں گے اگر ریزارٹ انہوں نے کیا یہ کرنا تو چاہتے ہیں مگر ہار لحاظ ہے جہاں پہ اب میں دو تین سٹیشنوں کا نام لیتا ہوں کہ نڑالی میں یا گجرخان میں ایسے اور پھر کوٹا میں ایسے سٹیشن ہیں جہاں اکثریت ہے لوگوں کی اور ان کو چین کر دیا گیا ابھی یہاں پہ اٹک میں چار ووٹوں پہ پولنگ سٹیشن بنا دی گیا اور جبکہ وہ اٹک میں آتے تھے اور پھر ہمیں جو دسٹرپ کیا گیا پہلے ہمارا سکول بھی پائلٹ ہوتا تھا اب میں ماری میں ووٹ پول ڈال کر شہر کی ووٹ ایک گاؤں میں رکھی پولنگ سٹیشن بنا دی گیا آیا کہ انہیں شہر میں کوئی پولنگ سٹیشن نہیں ملا کوئی بیڑنگ سرکاری نہیں ملی صرف ووٹوں کو ڈسٹرپ کرنے کے لیے تاکہ لوگ ڈسٹرپ ہوں یہاں تو ساری ووٹ میری ہے انشاءاللہ یہ بنی گالہ بھی بنائیں گے تو انشاءاللہ ووٹ شہر کو پڑے گی انشاءاللہ اور شہر دھارے کا شام کو لوگ نواشی پہ اعتماد کرتے ہیں اس کرپٹ حکوم سے لوگ تنگ ہیں یہ عذاب یہ الائی ہے پاکستان پر اور پاکستانی عوام پر قوم کو اس ملک کو آزاد کرے جنہوں نے کشمیر کو سودا کر دیا مودی کے ہاتھ بیٹھ دیا اب یہ چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کوئی کٹ پدری و کموز قائم ہو مگر ان کے ناکام ارادے جو ہیں انشاءاللہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں ہم دیوار بن جیں گے ہم ان کو ادھر تک جائیں گے جہاں تک یہ چاہتے ہیں انشاءاللہ اور یہ میں میسیج دینا چاہتا ہوں یہ علکہ جمہو چھے پاکستان مشرم لی کا گھڑ ہے میاں نواز شیئے کے شیروں کا گھڑ ہے انشاءاللہ شام کو رضل شیر کے نشان پر واضح طور پر کلیر ہو کے سامنے آئے گا اور یہ جو حربیں استعمال کر رہے ہیں اتھکنڈیں استعمال کر رہے ہیں یہ انشاءاللہ انہیں بچا نہیں سکتے ہیں نہ آزاد کشمیر میں لات سکتے ہیں نہ ہی پاکستان میں انجام ان کا بہت قریب ہے یہ جنڈے میں آیا تھا ایک جنڈہ اس نے کشمیر کا ایشیو ختم کر دیا اب یہ چاہتا ہے ازاد کشمیر کو بھی اور گلگلت ملتستان کو بھی صوبہ بنا دیا جائے تاکہ مسرہ کشمیر ہمیشہ کے لیے دفعن ہو جائے انشاءاللہ کشمیروں نے جو قربانی دیئے ہیں جو شاہد اتنی ہیں ہماری ماں و بہن و بیٹی نے جو قربانی دیئے ہیں جو پاکستان کے لیے دیئے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ وہ قربانیاں رنگ لائیں گی ان شہیدوں کا رنگ لائے گا خون اور وہ پاکستان کیسا بنیں گے اس نے تو موڈی کو کہہ دیا کہ تم قبضہ کالو یہ ورڈ کپ جیت کیا تھا امریکہ سے یہ ورڈ کپ جیت کیا تھا امریکہ سے اور کہہ رہا تھا ہم یوڈے ہیں اور ٹرامپ نے سالسی کا وعدہ گئے اس نے سالسی کر دی مقبودہ کشمیر کو اندوستان وزیر آدم موڈی کے حوالے کر دی اب یہ چاہتا ہے ازاد کشمیر کو اور گلگل بلتستان کو صوبہ بنا کے پاکستان میں زام کر دیا جائے اور مسئلہ کشمیر کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دی جائے انشاءاللہ اللہ ان کشمیریوں کی جو قربانی دی ہے انشاءاللہ وہ رنگ لائے گی وہ انہیں آزادی ملے گی پاکستان کیسا بنے گا کشمیر بنے گا پاکستان کا نارہ انشاءاللہ مکمل ہوگا علاقے پاکستان اور تکمیل پاکستان کو جنگ لڑے ہیں انشاءاللہ وہ کامیابی کے ساتھ ازادی ان کو مل کرے گی ان کا حق ہے انشاءاللہ اور اس حکومت کو انشاءاللہ وقت قریب ہے ان کا اتصاب کا جس طرح نے ملک حالت کیا ہے معاشی طور پر یا خارجی طور پر تباہ کر دیا تنہا کر دیا اس ملک کو اور معاشی طور پر ہر گھر میں عذاب ہے کہ ان کا جینا اور آمد چکا ہے حوام کا تو بددوائیں جن لوگوں نے اس کو بھی ووٹے دیں پی ٹی آئی والوں نے وہ بھی بددوائیں نکار رہے ہیں کیوں ان کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہے وہ بھی گھر کے مسائل خود چلاتے ہیں حالی کیمپ پڑھیں گے ہیں ایک ووٹ بھی ان کا نہیں ہے تو بس شو بنانے کے لیے ہم نے کیمپ لگا جی ہے ٹیگر فورس آگی مگر میں حیران ہوں ہماری اپنی قیدس ہو رہی ابھی تک الحمدللہ یہ میں آپ کو شام کو ریزارٹ آپ دیکھنا ایک ست سنتالی ہمارا پورنگ سیشن ہے انشاءاللہ انشاءاللہ تمام پورنگ سیشن انشاءاللہ مسلم ریگ نون شیئر کامیابی کے ساتھ نکلے گا اور یہ پی ٹی آئی والے انشاءاللہ ان کا انجام بھی بہت قریب ہے لوگ تنگ ہیں بھائی کوئی ان کی کمبین نہیں چاہ رہی یہ لوگ لوگوں کو کٹھا کر کے تو فوٹو سیشن کر رہے ہیں کوئی جمعوں کا اصل ووٹر ان کے ساتھ نہیں ہے اگر ہے تو پھر بتا دیں مگر کوئی یہ میٹنگ نہیں کر سکے ابھی اٹک میں انہوں نے میٹنگ کی جو امیدوار تھی ہیں میڈم تو سب لوگوں لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک بھی ماجر وہاں پہ نہیں تھا ایک سنگل ماجر نہیں تھا ان کو بیٹنگ کی جگر نہیں میرے تھی پھر لوگوں منتیں کر کے لوگوں لوگوں کو پی ٹی آئی کے لوگوں کو بٹھا کے میٹنگ کرا دی گئے بھا جی اٹک میں میٹنگ ہوگی اور تسلی ہوگی اللہ تعالیٰ انہیں اسی طرح تسلیہیں دیتے رہے گا شام کا ریزالٹ انشاءاللہ پاکستان مسلم لی انشاءاللہ باری اقسی سے کامیاب ہوگی شید باری اقسی سے کامیاب ہوگا اور حکومت انشاءاللہ ازاد کشمیر میں مسلم لی کی حکومت ہوگی ہماری بہین مریم بی بی نے جس طرح ازاد کشمیر میں جلسے کی ہیں اور آپ نے عمران کے بھی جلسے دیکھے ہیں کئی گناہ بڑے تھے مریم بی بی کی جلسے یہ ان کو میسیج مل چکا ہے کہ یہ مطلب شکاست ان کا مقدر بن چکی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ازاد کشمیر میں مسلم لی کی حکومت قائم ہوگی میرہ نوازشی کی قیادت میں راجہ فاروق کہ دے کہ قیادت میں حکومت قائم ہوگی انشاءاللہ ناظرین خواتین بھی اپنا ووٹ کاس کرنے کے لیے آ رہی ہیں جی گورنمنٹ پیلٹس کنٹری سکول میں ڈی پی اٹکس اب تشریف لائے ہیں جی سکریٹی کی صورتحال دیکھنے کے لیے ایسی چوز صاحب بھی ساتھ ہیں چیف سکریٹی کی فیسر محمد نعیم خان صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں میڈیا سے انہوں نے گفتگو کرتی بتایا جی کہ ظلہ بھار میں فول پروف سکریٹی ارینجمنٹ کیا گئے ہیں اور بڑے منصفانہ الیکشن ہو رہے ہیں اور کسی جگہ سے بھی کوئی شکیت نہیں ہے جس سکریٹی کے حوالے سے جی تمام جگہ پہ پورمنہ محول اور فوج بلانے کے ابھی کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ ان کے بلائے جائے جی یہ ناظرین ایم سی آئی سکول میں پولیس ایلکار اپنے فریز انجام دے رہے ہیں الارٹ کھڑے ہیں سو بھائی وزیر صاحب نے پولنگ سٹیشن کے وزٹ کیا ہے ان کی گفتگوہ کو سناتے ہیں کردو سے لے کر اسلام بات کا چار پانچ گھنٹے کا رستہ رہ جانا ہے تو ان کو جو موت نظر آ رہی ہے کہ ترقیتی کام اتنے وسیع پیمانے پہ جب ہوں گے تو تب بھی مجیشت کا پئیہ بھی چلے گا مجیشت کا پئیہ چل گیا جو ابھی چلنا شروع ہو گیا ہے تو ان کی ہار ہی ہار ہے کیونکہ دیکھیں بدقسمتی سے یہ وہ اس مان کے بدبخت اولاد ہیں کہ جن نے صرف اس ملک کو لوٹے آپ جس کا بھی نام اٹھا لیں ہم لوگ خدا کے فضل کرم سے ایک یکسہ مساوی ڈیویلپمنٹ کر کے ہم ہم ازاد کشمیر والوں کو یہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ایسے کام ہوں گے اور انشاءاللہ وہ کام ہوں گے ازاد کشمیر کے اندر پرائم منسٹر صاحب جو بتا رہے ہیں جو اس طریقے سے ہم لوگوں نے پہلے سے پلان کیا تھا ازاد کشمیر کا ہم انشاءاللہ جو کہتے ہیں کہ ایک سوچ وہ بدل جائے گی اور ان کو ہمیشہ سے پتہ لگ جائے گا کہ ازاد کشمیر میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہمارے بندے باہر بیٹھے ہوئے ہیں ابھی ایک ہمارے دوست کی ہمشیرہ کا انتقال ہو گیا ہے تحصیل صدر کی راولپنڈی میں ابھی بہن کا انتقال ہو جائے تو پھر وہ اس کی اوپر تو سارے پہنچتے ہیں دیکھیں اس کی وجہ سے انیس بیس ہو سکتی ہے لیکن ہماری کیمپس چل رہے ہیں ہمارے ٹائگر فورس والے بندے بیٹھے ہوئے ہیں کام ہو رہے ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں علاقہ ہی اس کے اندر ایک انڈیسٹیننگ بھی ہوتی ہے اگر وہ کیمپ میں کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آنے جانے کو آپ بٹھا کے یہ نہیں کہتے ہیں کہ پولنگ کروانے یہاں پہ خدا کے فضل و کرم سے آپ باہر آجیں میرے ساتھ ٹائگر فورس والے سارے بیٹھے ہوئے ہیں ہماری یوت والے بیٹھے ہوئے ہیں ہماری مدر بوڈی کی بندے بیٹھے ہوئے ہیں جس کے اندر سٹی کی ہماری لوگ تنظیم بیٹھے ہوئے ہیں میں بھی اندر ادھر سی آ رہا ہوں وہ راجہ صدیق صاحب نے اپنے خاندان کی درج کرائی ہوئے ہیں خاندان کی اور جو پچھلا ریزلٹ رہا ہے ہم اسے اس دفعہ ریزلٹ مختلف دیں گے اس کی وجہ سے ہم لوگوں نے اپنی جو ہماری کینیڈیٹ ہیں ہم نے ان کے لیے کام کیا ہے ہم نے اس الیکشن میں فرق ڈالنا ہے اور انشاءاللہ یہ فرق نظر آئے گا مہنگائی ایک بین الاقوامی فنومنہ ہے یہ آپ دنیا میں جائیں چالیس فیصد تک مہنگائی ہوئی ہے کھانے پینے کی اشیاء میں آپ تیل کی قیمت دیکھیں وہ اوپر گئی ہے پاکستان کے اندر تیل کی قیمت کیوں کنٹرول میں ہے کیونکہ حکومتیں اپنے حصے کو اپنے ٹیکس کا جو حصے اس کو کم کرتے آئیں اس وقت بھی بنگلہ دیش میں ایک سو ستر ایک سو اسی روپے لیٹر ہے انڈیا میں دو سو بیس دو سو تیس روپے لیٹر ہے پاکستان میں سب سے سستا پیٹرول ہے پاکستان میں دلیں امپورٹ ہوتی ہیں پاکستان میں گھی تیل امپورٹ ہوتا ہے جس سے آگے چیزیں بنگی ہیں تو وہ مہنگی ہونی ہونی ہے دیکھیں مفتہ اسماعیل نے خود کہا تھا کہ ہم ادر ہوتے ہم اس ڈالر کو مہنگا کرتے ہیں روپے کی قیمت ہم گلاتے ہیں تب ہی یہ معیشت چل سکتی ہے ورنہ یہ معیشت ہم دیکھ رہے ہیں کہ تبعی کے دہانے جا رہی ہے یہ ان کا اپنا انٹرویوئر ٹی وی کی اوپر ریکارڈ ہے لیکن ہم نے اس چیز سے بچا لیا ہماری ایکسپورٹ اس سال کتنے عرصے کے بعد پچیس ارب ڈالر سے اوپر ہو گئی ہمارے بار سے جو ہمارے پاکستانی بھائی پیسہ بھیجتے ہیں اکتیس ارب ڈالر آیا ہے تو یہ ایک ریکارڈ ہے تقریبا تقریبا آپ کے پاس کچھ نہیں کچھ نہیں تو چھپن ارب ڈالر آپ کی کمائی ہے جو ہمارے بھائیوں نے اپنے گھروں کو بھیجا ہے اور پلس جو ہمارا ایکسپورٹ ہے تو ہماری جو ایکانومی ہے بہت اچھے پاؤں پہ چل پڑی ہے خدا کے فضل کرم سے بہتر ہوگی یہ مہنگائی کا جو طوفان ہے ہم اس کو سبسیڈی کے دلو ہم کنٹرول کریں پنجاب میں پچھلے سال چھ سی ارب روپے کی صرف آٹے کی سبسیڈی تھی چینی کے علاوہ ہم لوگ انشاءاللہ دہاتوں میں غریبوں کے گھروں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو جو غریب ہمیں ملتا ہے ہمارے جو نیا سروے ہوئے اس کے مطابق ان کو گھر کے قریب ترین کوئی سٹور ہو جہاں سے ان کو انشاءاللہ دہاللہ یہ سستہ میاری اچھاٹہ اور چینی ان کو مہیا ہو انشاءاللہ اس کے ہم جتنے ڈیولپنٹ کے ہم پروجیکس کر رہے ہیں ابھی دیکھیں اٹک کے اندر ایک سو پچاس سکول ہم اپگریٹ کر رہے ہیں ہم تحصیل اٹک کے اندر تیس سکول اپگریٹ کر رہے ہیں یہاں پہ آپ کے کالج کے اندر بی ایس کی ڈگری شروع ہو چکی ہے آپ کے ادھر ایڈیوکیشن یونیورسٹی میں بائیو کیمسٹی بغیرہ کے ڈگری شروع ہو چکی ہے اٹیفیشل انٹیلیجنس کے ہم لوگ کورسز بی ایس کی شروع کروانے والے ہیں کالج کے اندر آپ کی یونیورسٹی منظور ہو چکی ہے آپ کے دو اسپتال بن رہے ہیں دو ٹراما سینٹر بن رہے ہیں آپ کی بی ایچیوز اپ گریڈ ہو گیا آپ کی سڑکیں بن رہی ہیں تو کام ہو رہے ہیں نا دس ارب روپے کے کام ہے مجھے بتا دے پنجاب میں کس حلقے میں اس سے زیادہ کام ہو رہا ہے تو میں پھر انشاءاللہ ہر جواب کے لیے حاضر ہوں